بسم اللہ الرحمن الرحیم چیئرمین عمران خان کے لونگمار سے لا تلقی کا اظہار کر دیا ایک بیان میں تائرل قادری نے کہا کہ تحریک انصاف نے ساڑھے تین سال میں سانیا مارڈل ٹاؤن متاثرین کے لیے کچھ نہیں کیا اس معاملے پر ایسی سرد موری کا مظاہرہ کیا گیا جسے کچھ نہ ہوا ہی نہیں تھا ان کی جنگ ہم نہیں لڑ سکتے کارکن ساموش رہیں تائرل قادری نے اپنے کارکنان کو کسی احتجاج کا حصہ نہ بننے کی ہدایت کی ہے تحریک انصاف کے رہنما اور ثابت صوبائی وزیر میاں محمود الرشید نے بتایا کہ چھاپے کے دوران وہ گھر کے سٹور میں آدھا گھنٹا چھپے رہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے لونگ مارچ کے اعلان کے بعد پولیس لاہور سمیر پنجا کے مختلف علاقوں میں پی ٹی آئی رہنما اور کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مار رہی ہے اس حوالے سے میاں محمود الرشید نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مارچ کے حوالے سے لاہور سے روانگی کے لیے حماد ازر کے گھر فائنل میٹنگ کی وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنزیب کا کہنا ہے کہ ہر اقدام ان شرپسندوں اور پسادیوں سے عوام کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے ایک بیان میں مریم اورنزیب نے کہا کہ لاہور میں پلیس اہلکار کمال احمد پر فائر کر کے سرکھ لکیر پار کی گئی ہے میڈیا سیاسی سرگرمیاں دکھائے شرپسندی تشدد اور دہشت تھلانے کی سرگرمیوں کا بائیکارٹ کرے انہوں نے کہا کہ وزیراسیم مویشت اور عوام کی حفاظت کرنے کے دو ٹوک ارادے کا اظہار کر چکے ہیں پاکستان کی مویشت اور عوام کو بچانے کے لیے ریڈ لائن لگانے کا وقت آ گیا ہے سرکھ لکیر کھینچ دی ہے جسے کسی کو عبور کرنے کی اجازت نہیں دیں گے حکومت نے پنجاب سے اسلام آباد جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا محکمہ داخلہ پنجاب کے ذرائع کا بتانا ہے کہ صوبے کے تمام اصلاح کے داخلی و خارجی راستے بند کر دیے گئے ہیں جس کے تحت اسلام آباد جانے والے تمام راستے بند ہیں ذرائع کے مطابق صوبے کے تمام اصلاح سے اسلام آباد جانے والی ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی کوئی بھی شخص لانگ مارچ میں زلہ سے واحد نہیں نکل سکے گا جبکہ اس سلسلے میں تمام ٹرانسپورٹرز کو بھی آگاہ کر دیا گیا ذرائع کے مطابق ٹرانسپورٹرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ کوئی بھی اپنی گاڑی لوگ مارچ کے شرکہ کو نہیں دے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ مارچ کو روکنے کے لیے فیضباد کے علاقے میں کنٹینرز پچھا دیے گئی ہیں ناثرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپریٹ کے لیے دیکھتے رہیے